ہیلو گائز ویڈیو میں ہم بات کریں گے وڈا فون آئیڈیا لیمٹیڈ کے بارے میں بہت ایک اچھی خبر ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ خبر اچھی میں اچھی ہے یا نہیں ہے اب آپ کو آنے والے کچھ گھنٹوں میں پتا چل سکتا ہے لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پائیں تو گائز سب سے پہلے وڈا فون آئیڈیا لیمٹیڈ کے اندر کیا کل کی سیچویشن رہی آئیے دیکھ لیتے ہیں جلدی سے کل 22nd مارچ 2021 کو آپ نے نوٹس کیا ہوگا اس کی اوپن پرائز تھی 9.70 کے اوپر اور 9.55 کا لوگ بناتا ہے اور 10.15 کا ہائی بناتا ہے اگر آپ کلوزنگ پرائز کی بات کریں تو 10.00 کے پر کلوزنگ دیتا ہے جو کہ 2.56% اوپر جا کے اوپر جا کے کلوز ہوتا ہے یعنی 25 پرائزے اوپر کلوز ہوتا ہے اپنے پریویس کلوزنگ پرائز 9.75 کے کمپیر میں وہیں ہم بات کریں اس کے 52 ویک لوگ کی تو 3.00 کا ہے اور 52 ویک ہائی ہے 13.80 کا مارکٹ کپ دیکھیں تو 28,735.39 کروڑ روپے ہے سب سے امپورٹنٹ اس نے ٹوٹال بولیم کتنا ٹریڈ ہوا NSE کے اوپر 14.18,48,777 کونٹیٹیز ٹریڈ ہوئی ہیں ڈیلیوری پرسنگ دیکھیں 35% کی ڈیلیوری یوڈ کونٹیٹیز کی ڈیلیوری اٹھائی گئی ہے تو definitely کئی نگلوگوں کو آنے والے دنوں کے لیے ٹھیک ہے ایک اچھی ایکسپیکٹیشن ہے BSE کی بات کریں تو NSE تو میں نے آپ کے ساتھ ڈیسکس کر لیا BSE پہ 4,71,97,733 کونٹیٹیز ٹریڈ ہوئیں جس میں سے 29.93 لگ بگ 30% کی ڈیلیوری تو گائز اب یہاں دماغ میں سب سے بڑا ایک کوئیشن اٹھتا ہے کہ AGR update کو لے کر کے ہم کس کی سنیں بھارت سرکار کی سنیں یعنی ڈاٹ کی سنیں یا سپریم کوٹ کی سنیں تو گائز آپ لوگوں کو اسی کے بارے میں update کرنے والا ہوں تو دھیان سے سمجھئے اور سنیے گا یہاں یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ رہا ہوگا government آئی 6,200 کرو روپے یہ دونوں کا سم ہے یعنی بھارتی اٹل اور وڈا فون آئیڈیا اس میں بھارتی اٹل کو پی کرنا ہے وہ 2600 کرو کے آس پس ہم وڈا فون آئیڈیا کی بات کریں تو 3650 کرو روپے کا amount جو ہے adjusted gross revenue کے روپ 31st March 2021 سے پہلے 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 کرنا ہے آج 23rd March 2021 ہے کچھ دن بچے ہیں اسی لیے یہ بڑا important ہو جاتا ہے اس کے اوپر discussion کرنا تو یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا September 1st 2020 کو Supreme Court کی طرف سے order دیا گیا تھا کہ remaining amount 10% جو ہے یہ companies pay کریں گی اور اس کے بعد جو remaining amount ہوگا 10 equal installment companies کو pay کرنا ہے تو یہاں پہ dispute create ہو گیا تھا کہ remaining amount 10% companies already pay کر چکی ہیں تو ان کی next due date بنتی ہے وہ 31st March 2022 بنتی ہے نہ کہ 2021 right تو اسی بات کو لے کر کے Supreme Court کے اندر case file کر دیا گیا اور Supreme Court اس کے اوپر سنوائی کرنے والا ہے بتانا چاہوں گا آپ اس سے پہلے 19th یا 18th March کے سنوائی تھی جس کو adjourn کر دیا گیا تھا Supreme Court ان دو باتیں کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کو آج فیصلہ سناتا ہوا دیکھیں آج ہے 23rd March 2021 پہلا point یہ ہے کہ Supreme Court اس point کے اوپر question اپنا فیصلہ نکال سکتا ہے کہ ان companies کو remaining amount کا 10% March 31st 2021 سے پہلے پہ کرنا ہے یا پھر March 31st 2022 سے پہلے پہ کرنا ہے پہلا point دوسرا point یہ ہے کہ Supreme Court ایک اور judgment کے of telecommunication کیا یہ لوگ ذمہ دار ہیں کیا ان کی calculations نے گلتیاں ہیں اس کو reassessment کے لئے companies نے پھلی فائل کیا تھا سب تکر ہے یا نہیں کرتا ہے اگر کرتا ہے تو Supreme Court کا یہ step بھارتی ایٹل اور سب سے زیادہ وڈا فون آئیڈیا کیلئے ایک زیون دان سے کم نہیں ہوگا کیونکہ بھارتی ایٹل کا تو چلیئے ٹھیک ہے وہ کیسے تیسے کر کے پی کر سکتی ہے کیونکہ اس کا بزنس لیکن دکھت یہ ہے کہ اس کی طاقت کو کمجور کرنے کی لئے اس کے اوپر جو ایڈجیسٹیڈ گراؤس ریونیو کا اماؤنٹ ہے وہ اتنا جیادہ دے دیا گیا تھا کہ جس کو لے کر کمپنی جو ہے اب چلی نہیں پائے گی تو سب زیادہ جلوری ہے اس کے ایجی آر اماؤنٹ کو ریڈیوز ہونا اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر ری اسیسمنٹ آلاؤ کرتا ہے تو سب سے زیادہ ریلیف اسی کمپنی کو ہوگی وڑا فون آئیڈیا کو ایوین ان کے فنڈ ریز اگر ہو بھی جاتے ہیں تو یہ ایک سونے پر سوہگا ہوگا ان کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ کمپنی آپ بہت ہائی لیول سپر ٹریڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی شاید آئیر ڈیلیوی پرسنٹیج کے پیچھے یہ بھی ایک انٹینشن ہو سکتی ہیں ان ویسٹر کی میرا پوائنٹ آف ویو ہے جو کی پوری طریقے سے گلت بھی ہو سکتا ہے i accept that right تو guys آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو active رہنا ہے alert رہنا ہے دو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی پہلا پوائنٹ سپریم کوٹ ایڈجیسٹیٹ گروس ریویو جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے اس کا 10% لیکن دکت یہاں کوئیشن میں یہ اٹھتا ہے کہ اگر سپریم کوٹ یہ بتا دیتا ہے اس کا 10% تو الگ ہو سکتا ہے اگر ری اسیسمنٹ allow کر دیتا اس کیسے 10% کچھ اور ہو جائے گا اور ری اسیسمنٹ allow نہیں کرتا ہے اس کیسے 10% کچھ اور ہو جائے گا تو پہلا پوائنٹ ہے سپریم کوٹ کا کہ ری اسیسمنٹ allow ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہوگا ری اسیسمنٹ allow کرتی ہے سپریم کوٹ اس کیسے میں کتنا نکل کے آتا ہے ایکچوال ایجی آر اماؤنٹ اس کے اکارڈنگ جو اس میں سے کمپنیز نے پی کر رکھی ہیں اس کو مائنس کریں گے جو ریمیننگ تو کہیں نہ کہیں یہ دو باتیں ہیں جو بہت جاندہ مارکٹ میں ایک ہائی ویڈیلیٹی کر سکتی ہیں تو آپ لوگوں کو ان پوائنس کے اوپر نجر بنا کر رکھنی ہے باقی میں آپ کو اپڈیٹ تو کروں گا ہی آپ لوگوں کو بینہ تینشن لیے بس جوڑے رہی چینل موسیقی